لیٹس لوک اٹ کہ کپیسٹی اور ڈیمانڈ کو ہم کیسے میچ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہماری کپیسٹی ہے جو ہم نے کپیسٹی اچیف کی ہے اور انسٹال کی ہے تو اس کو ہم کس طرح اپنے جو ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ ہم میچ کر سکیں اس کے اندر میڈیم ٹرم بیسز کے اوپر ہم جو سٹافنگ ہے سٹاف ہے اس کے اندر چینجز اغیرہ لاسکتے ہیں شورٹ ٹو میڈیم ٹرم کے اندر ایکوپمنٹ کے جو اس کو ایڈجیسٹ کرنا اور ایڈیشنل کچھ ایکوپمنٹ کو پرچیس کرنا یہ شورٹ ٹو میڈیم ٹرم پلاننگ کے اندر ہم اس کو کر سکتے ہیں اپنے جو اگزسٹنگ ایکوپمنٹ ہے اس کو اگر کپیسٹری ہماری بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے طریقہ کہ جی وہ ایکوپمنٹ آپ لیز پر دے دیں ادھر سے کمائی کر لیں یا اس کو بیچ دیں ایکسٹرا ایکوپمنٹ کو اور ادھر سے آپ کچھ پیسہ ریکوور کر لیں اس کے اندر ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اپنے میتھڈز جو ہے تھروپوٹ انکریز کرنے کے لیے پروسس کو بہتر کر لیں so that جو تھروپوٹ ہے وہ آپ کا انکریز ہو جائے یعنی کہ کپیسٹی انکریز ہو جائے another way is to redesign the product again اس کا تھروپوٹ انکریز کرنے کے لیے کہ let's say it is basically تھوڑا زیادہ time اس میں لگے گا redesigning میں but modular base product design تو اس کے اندر وہ اس کو کیونکہ modules ہوں گے تو ان کو assemble کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جلدی تیز کام ہو جاتا ہے تو اس bases کے اوپر you can increase the capacity اب ہم اگر دیکھیں there are four approaches of capacity expansion one is leading demand with incremental expansion leading demand with one step expansion lagging demand with incremental expansion and then average capacity achieve کرنا with incremental expansion so these are the four approaches let's look at the first one اس کے اندر یہ ہے کہ let's say they are three years کہ ہم نے اس کے اوپر capacity increase کر رہے ہیں expected demand ہمارے پاس ہے ہم capacity جو ہے وہ پہلے increase کر رہے ہیں for example ادھر ہم یہ ہم نے increase کی capacity لیکن اس وقت تک demand اس level پہ نہیں پہنچی تھی وہ پہنچی ہے second year میں تو وہاں جا کر capacity اور demand ایک برابر ہو گئی then again اس point پہ آ کر ہم نے پھر increase کر دی capacity اور وہ ہم نے third year میں جا کر وہ actually achieve کی ہے theoretically تو اس کو ہم کہتے ہیں leading demand with incremental expansion کہ demand ابھی اتنی پہنچی نہیں ہوتی تو ہم پہلے increase کر لیتے ہیں usually ایک تو یہ incrementally کرتے ہیں ہم ایک step کے اندر ہی پورا نہیں کرتے دوسرا یہ اس جگہ کرتے ہیں جہاں usually capital intensive equipment نہیں use ہو رہا ہوتا capital intensive equipment جیسے کہ oil industry میں ہے sugar industry میں ادھر expansion کی strategy ہماری approach different ہوگی the other one is basically leading demand with one step expansion instead of each year ہم تھوڑے تھوڑی expansion کریں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہی step کے اندر ہم capacity increase کر لیتے ہیں جو کہ demand کے equal ہوگی 3 سال third year کے اندر جا کر so ایک ہی large step کے اندر ہم نے for example plant ایک لگا ویا آپ نے دوسرا plant لگا دیا تو وہ ایک large step کے اندر آپ نے capacity اس کی increase کر لی لیکن again capacity increase ہوئی ہے first year اس کے تک demand نہیں تھی demand کب آپ کے پاس آئی اس level کی third year کے اندر تو that is again leading demand with one step expansion then we have lagging capacity lags demand with incremental expansion تو یہاں capacity ہم increase کرتے ہیں لیکن ہم increase کرتے ہیں جب وہ demand ہم achieve کر چکے ہوتے ہیں مطلب ہے کہ capacity کی جو expansion ہے وہ lag کر رہی ہوتی ہے demand increase کے اوپر یہ usually اس صورت میں ہوتا ہے جہاں let's say جیسے میں نے کہا کہ sugar industry ہے oil industry ہے جہاں capital intensive plant and equipment آپ کو چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ پیسہ آپ invest کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ demand ہو تو پھر ہم increase کریں تو اس case کے اندر demand increase ہوئی ہے and it reached at this point second year میں تو second year ہم نے کیا ہے کہ capacity increase کی ہے otherwise it was capacity was below demand اسی طرح second year میں ہم پہنچے ہیں demand increase ہوتی رہی لیکن ہم نے capacity increase نہیں کی third year میں جا کر increase کی ہے so that means کہ demand بڑھ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہم اس کو نہیں اس کے اندر کوئی expansion کرتے اور جب یہ ایک اس level پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب جو expansion کریں گے اتنی demand ہوگی کہ وہ اس capacity کو پورا utilize کر لیں تو پھر ہم اس کو increase کرتے ہیں پہلے پہلے ٹھیک ہے but second step میں جو increase کی ہے وہ ہماری demand بڑھ گئی تھی لیکن ہم نے نہیں اس کو touch کیا ہم نے پھر increase اس point پر کیا جب ہماری جو demand تھی اس سے وہ بہت زیادہ ہو گئی تو ہم نے اس کو اندر capacity increase کی but capacity جو increase کی وہ اس demand کی for example second year جو demand پہنچی تھی اس سے زیادہ capacity increase ہوئی this is basically an attempt جس میں average capacity with incremental expansion ہم اس کو کرتے ہیں